اسلام علیکم سٹوڈنٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم کلاس پری نائت ٹوڈے ویئر سٹارٹنگ ہور لیکچر نمبر پور چیکٹر نمبر ون فیزیکل کانٹیٹیز اینڈ میئرمنٹس یہ ہر سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر میں ہمارا ایک ٹاپک مس ہو گیا تھا کوئی کوئیس اس کو آج ہم سول کر لیتی ہیں فرسٹ آف آل فرسٹ کوسٹنیز نیم اینی فائف پریفکسز موسٹ کومنلی یوزڈ جیسے یہاں پہ ہم نے کلو لیکھا 10 raise to power 3 سنتی 10 raise to power minus 2 ملی 10 raise to power minus 3 میکرو 10 raise to power minus 6 and میکہ 10 raise to power plus 6 سیکنڈ کوسٹنیز سنیز 150 ملین کلومیتر away from the earth this is the distance of sun from earth write this as an ordinary whole number and be pardon in scientific notation سنتیز اچھا سٹوڈٹس یہاں پہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس سن کا دسٹنس ہے وہ 150 ملین کلومیٹر ہے اور یہ ملین جو ہمارے پاس 10 raise to power 6 ہوتا ہے ہمارے پاس تو اس ملین کی جگہ پہ ہم 10 raise to power 6 پلیس کر دیں گے کلومیٹر ساتھ اسی طریقہ 10 raise to power 3 and میٹر is same 10 raise to power 6 10 raise to power 3 بیسے سیم ہیں پاورز ایڈ ہو سکتی ہیں 6 plus 3 9 اور اس کو جسے ہم ہم whole numbers میں represent کریں گے تو 150 کے ساتھ ہم نے 9 zeros لگا کے میٹرز میں کر دیا اب سیکنڈ کوسٹن تھا ان سائنٹیفک نوٹیشن میں اسی کو کنورٹ کرنا ہے تو اب 150 into 10 raise to power 6 اور 10 raise to power 3 ہم نے لکھ لیا دوہن کو ایڈ کریں گے 10 raise to power 9 اب ہمارے پاس اگر ہم پوائنٹ لگائیں اس 1 کے بعد تو آپ دیکھیں کہ پوائنٹ کے بعد دو ویلیوز ہمارے پاس بچتی ہیں ایک یہ 0 اور ایک یہ 5 دو ویلیوز کو بھی ہم 10 کی پاور میں لے جائیں گے تو یہ 10 raise to power 2 اور 10 raise to power 9 اگین بیسے سیم ہیں پاورز ایڈ ہو جاتی ہیں تو 1.5 into 10 raise to power 11 میٹرز کوسطن نمبر 3 write the numbers given below ان سائنٹیفک نوٹیشن اے پارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 کے ساتھ ہمارے پاس 9 zeros ہیں میٹر پار سیکنڈ کسی بھی چیز کی آپ کو speed given ہے آپ ان 9 zeros کو only 10 raise کی پاور میں لگتے ہیں جس طرح آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 10 raise to power 9 میٹر پار سیکنڈ بی پارٹ میں آپ کے پاس 1 2 3 4 5 5 zeros ہیں آپ نے ان کو 10 کی پاور میں لے لیا then ہم نے 64 کے درگان میں پوائنٹ لگایا تو decimal کے بعد آپ کے پاس 1 پوائنٹ بچتا ہے تو اس کو بھی ہم پاور میں add کر دیں گے تو 10 raise to power 5 10 raise to power 1 آ گیا یہاں پہ جہاں پہ آپ کو 10 کے اوپر کوئی پاور نہیں نظر آ رہی یہاں پہ ہمارے پاس 1 پاور ہوتی ہے تو 5 plus 1 6 6.4 into 10 raise to power 6 اسی طرح سی پارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارے پاس اس پوائنٹ کو ہم نے لیفٹ سے رائٹ پہ موف کروانا ہے سٹوڈنٹس تو ہم یہ نمبر آف کاؤنٹس کر لیتے ہیں کتنے ہیں ہمارے پاس 1 2 3 4 5 6 7 8 آپ کے پاس یہ نمبر آف زیروز جو بنتے ہیں یہ 8 بنتے ہیں اور اگر ہم یہاں پہ جا کر 1 پوائنٹ سکس کے بعد لگائیں تو یہ 10 raise to power 9 بن جاتا ہے یہ 8 زیروز اور 1 چونکہ ہم 1 کے بعد پوائنٹ پلیس کر رہے ہیں تو ہمارے پاس یہ 1 بھی کاؤنٹ ہوگا 8 اور 1 9 ہو جائے گا لیکن چونکہ ہم لیفٹ سے رائٹ موف کر رہے ہیں تو 10 raise to power minus 9 گرانز لاسٹ فرسل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پوائنٹ کو ہم نے موف کروانا ہے 5 کے بعد اگر ہم پوائنٹ لے کے آتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کتنی ویلیوز پوائنٹ کو موف کروایا تو ہم یہاں پہ 10 raise to power minus 5 سیکنڈ لکھ سکتے ہیں 5.48 کے ساتھ نیکسٹ ہمارا لیکچر سکوڈنٹ وہ ہے ورنیر کیلپرز the accuracy obtained in میئرمنٹ using a میٹر رول is up to 1 میلی میٹر جیسا کہ ہم لوگ نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا کہ ہمارے پاس میٹر رول جو accurate میئرمنٹ لے سکتا ہے وہ 1 میلی میٹر تک لے سکتا ہے اگر ہمارے پاس 1 میلی میٹر سے زیادہ accuracy کی میئرمنٹ ہم نے میئر کرنی ہو تو ہم میٹر رول سے نہیں کر سکتے بلکہ اس کے لئے ایک نیو انسٹرومنٹ ہیوز کیا جاتا ہے جس کو ورنیر کیلیپر بولا جاتا ہے ورنیر کیلیپر کنسسٹ اف 2 جاؤز ایس یون فگر 1.6 اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جاؤ موویبل سکیل کے ساتھ ہوتا ہے اس موویبل سکیل کو ہم ورنیر سکیل کہتے ہیں جبکہ دوسرا جاؤ اس مین سکیل کے ساتھ فکس ہوتا ہے یہ موو نہیں کر سکتا اس مین سکیل پہ جہاں پہ آپ کو کرسل نظر آ رہا رہا ہے مین سکیل پہ آپ کے پاس جو سی ریڈنگ ہوتی ہیں یہ تو ہمارے پاس مین سکیل کی سمال ریڈنگ کی دیویجن اور ورنیر سکیل کی دیویجن کے درمیان جو difference ہوتا ہے اس کو ہم لیس کاؤ بولتے ہیں screw gauge کا it has ورنیر سکیل having 10 divisions over it such that each division is 0.9 mm the difference between one small division on main scale division and one vernier scale division is 0.1 mm it is called least count آپ اس کا least count ایک formula سے find out کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے پاس یہ formula ہے least count of vernier سنٹیمیٹر میں convert کرتے ہیں تو divide کرتے ہیں 100 سے 0.01 سنٹیمیٹر working of vernier calipers students vernier calipers سے کسی بھی قسم کی reading لینے سے پہلے ہمیں ایک چیز چیک کرنی ہوتی ہے کہ کیا ہمارے instrument میں کوئی error تو نہیں ہے اگر کوئی error exist کر رہا ہے پہلے ہم اس error کو correct کرتے ہیں then ہم accurate measurement لے سکتے آپ zero error جو انسا vernier calipers کے case میں وہ یہ تین cases ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں یہ first diagram A آپ دیکھ رہے ہیں اس میں zero index line of vernier scale اور zero index line of main scale یہ دونے ایک دوسرے سے concite کر رہے ہیں جس ٹیم آپ ان جاز کو جنٹلی close کرتے ہیں ورنیر کیلی پر کے اور اس کی zero index line of vernier scale and zero index line of main scale اگر ایک دوسرے سے concite کر جاتے ہیں concite means اگر ایک دوسرے کے بالکل عام میں سمنی آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی zero error exist نہیں کرتا اس case میں جبکہ یہ figure b میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ورنیر scale کی zero index line اور main scale کی zero index line آپ دوسرے دوسرے کنسائٹ نہیں کر رہے ہیں figure b کون discuss کر رہے ہیں اب ہم یہ دیکھنا ہوتا ہے تو ورنیر scale کی zero index line main scale کی zero index line سے left پہ ہے یا right پہ ہے اب یہ figure میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ورنیر scale کی zero index line ہمارے پاس main scale line سے right side پہ ہے تو ہمارے پاس positive error ہوگا نیکسٹ ہم نے یہ چیز note کرنی ہے کہ کون division concite کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے کہ یہ yellow pointer سے بھی آپ کو دکھا گیا ہے کہ seventh division آپ کے پاس دونوں scales کی concite کر رہی ہے concite means کے آمنے سامنے ہے تو ہمارے پاس یہ zero error کون سا بن جائے گا اس seventh division کو جو division concite کر رہی ہوتی ہے اس کو instrument کے least count سے multiply کرتے ہیں جس طرح ورنیر calipers کا least count ہے 0.1 millimeter تو ہم seventh کو 0.1 millimeter سے multiply کروائیں گے ساتھ positive کا sign لگا دیں گے کیونکہ ہمارے پاس یہ right side پہ ہے اب اس diagram میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ورنیر کا zero index line main scale کی zero index line سے left side پہ ہے تو ہمارے پاس یہ negative zero error exist کرے گا again ہم conciding division دیکھتے ہیں یہاں پہ 8th division concite کر رہی ہے ہم اس conciding division کو اس کے least count سے multiply کرواتے ہیں اور وہ ہمارے پاس zero error ہوتا ہے students zero correction ہم ہم zero error find out کر لیتے ہیں وہاں پہ ہمارے لیے لازمی ہوتا ہے کہ ہم zero correction کو find out کریں zero correction basically negative of zero error کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس zero error plus 0.07 آیا جیسے کہ آپ اس diagram میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس zero error ہے plus 0.07 تو یہاں پہ zero correction ہم final answer میں سے اسی zero error میں دیکھا کہ یہ left side پہ تھی تو negative zero error exist کر رہا تھا ایسے case میں ہمارے پاس zero correction جو انسا ہے وہ positive ہو جاتا ہے means اس کا opposite ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس اگر negative 0.08 zero error ہے تو اس کی zero correction plus 0.08 ہو گی that's enough student if you have any questions regarding the topic ask it on your whatsapp group thank you very much